موسیقی اسلام علیکم دی سیویلین کے پلیٹ فارم سے ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ بچپن میں لڑکپن میں ہم سنتے آئے ہیں دنیا کے عظیم فلسفرز جنہیں گریٹ فلسفرز کہا جاتا ہے اور زیادہ تر جو نام ہم نے پڑے یا سن رکھے ہیں ان میں افلتون ہے ارستو ہے سکرات ہے ارستوٹل پلیٹو اور اختلف نام ہیں اب اصل بات یہ ہے کہ جب اہد جوانی میں یا لڑکپن ہی آپ کہہ لیں قدم رکھا تو پاکستان میں ان کالم نگاروں کو پڑھنا شروع کر دیا جو ہمارے نزدیک ان فلسفرز کی فلسفی جو ہیں وہ ہمیں اپنے مختلف کالمز میں ان کے کوٹس ان کے کول بیان کر کے ہمیں بتاتے تھے لیکن جو جو وقت گزرتا گیا اور تھینکس ٹو دی الیکٹرونک میڈیا کیونکہ ایک کالم آپ کسی شخص کا پڑھتے ہیں اخبار میں تو اس کی پوری شخصیت کا احاطہ آپ نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی شخص وہ اپنی شخصیت یا مزاج کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی بات کر سکتا ہے کالم لکھ سکتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو یا اللہ کی ذات کو ایسے منظور تھا ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا آپ لوگوں نے حسن نصار کا نام سن رکھا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان کے مایاناز کالم نگار ہیں اب تو لوگ انہیں دانشور بھی کہتے ہیں فلسفر بھی کہتے ہیں اور ان کا شمار یقیناً پاکستان کے چند اچھے کالم نگاروں میں ہوتا تھا یا ہوتا ہے اب ان کے چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں یا پاکستان میں اسی طرح آپ دیکھیں تو حرون رشید یہ ایک نام ذہن میں آتا ہے میں اثر حاضر میں جو لوگ اس وقت زندہ ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں اور یا مقبول جان ہے اور ماضی قریب میں چلے جائیں تو اسلامی قسم کا جذبہ تھا پاکستان کو ایک مثالی جمہوری اسلامی ریاست ایک خاص طور پر جمہوری ریاست بنانے کے لیے اپنے تین جو کچھ بھی کوشش ہو سکی وہ کی لیکن جس طرح میں نے کہا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے اور خطرناک چیز ہے یہ انسان کو ایک دو ٹاپ شوز یا پروگرامز میں آپ کو ایکسپوز کر دیتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ ہاں ایک شخص کا نام میں بھول گیا ہوں وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا جس کی اصل وجہ شورت ان کے والد ہیں جن کا نام زفر اقبال ہے جو کہ معروف شاعر ہیں ان کے سابزادے افتاب اقبال افتابیاں کے نام سے کالم لکھتے تھے اور پھر بعد دی جی پی آر لاہور میں ان کو والد کی سفارش پر ایک نوکری مل گئی اس کے بعد انہوں نے وہاں سے سیڑیاں چڑھنی شروع کی پھر ٹیلویجن پر ٹاک شوز کرنے شروع کیے اب بات میں کروں گا صرف اور صرف تین لوگوں کی یا آپ زمین لیجئے چار لوگوں کی اس وقت پاکستان میں جس قدر نیگٹیویٹی اور ہماری ینگ جنریشن میں مایوسی پھیلانے انہیں گمراہ کرنے میں جتنا کردار ان لوگوں کا ہے جن میں سے ایک حسن نصار دوسرا حرون رشید تیسرا یہ آفتاب اقوال اور کسی حق تک اور یا مقبول جان اب یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جناب آپ کے کالم میں کیا لکھا ہوتا ہے اصل زنگی میں آپ کا کردار کیا ہے از اے والد از اے ہزبنڈ از اے فیملی مین از اے فرینڈ ان سب لوگوں کے قریب جو جو لوگ گئے ہیں جن لوگوں نے ان کو ٹیلیویئن پر دیکھا ہے یا حقیقت میں ان سے ملقات ہوئی ہے تو یہ بالکل اس شخصیت سے قطعی طور پر مختلف ہیں جو شخصیت انہوں نے اپنے کالموں کے ذریعے عوام کے ذہنوں میں بنا رکھی تھی ہے حسن نصار کے بارے میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ وہ اخلاقیات پر جمہوریت پر ایک زوردست قسم کے معاشرے پر یعنی فرد پر گھنٹوں کے حساب سے لیکچر دیتے ہیں لیکن اپنی ذاتی زندگی میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی زندگی منتشر ہے جو شخص اپنی اولاد کو اس کے حقوق نہیں دے سکتا وہ اس قوم کو کیا دے گا سیملرلی اگر آپ دیکھیں تو حرون رشید وہ بھی ہر وقت اسی طرح کے لیکچر سرمن بھاشنہ میں دیتے نظر آتے ہیں ٹیلویزن کے پروگراموں میں ڈیلی ایک ہوتا ہے ڈومز ڈی سیناریو یہ لوگ پینٹ کرتے ہیں اور مو بھر کے حکمرانوں کو ماضی کے حکمرانوں کو خاص طور پر یہ اپنے طور پر مغلزات بکتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جس ایک شخص کو برا بھلا کہہ رہے ہیں چور ڈاکو بدکماش پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے لاکوں نہیں کروڑوں فالورس ہیں اور ان کی ایک بات کی وجہ سے ان کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے کسی کے پاس کوئی کوئی آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے باوجود دن رات اپنے پروگرامز میں ان کا کام شرفہ کی پگڑیاں اچالنا ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی بڑی شخصیت کی پگڑی اچالنا وہ اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کیا تھے آج سے تیس چالیس سال پہلے اور اب یہ کیا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھئے افتاب اکوال جس کا میں نے نام لیا ہے وہ مختلف ٹیلی ویجن پروگراموں میں جو ہے وہ شو کرتا ہے جس میں بھانٹ بٹھا رکھے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ وہ خود نمائی اپنی کرتا ہے میرے پاس فلان گن ہے میں نے فلان چیز کا شکار کیا میں فلان جگہ گیا میں نے فلان پرفیوم خریدا میں اس جگہ گیا میں نے وہ کیا میں نے یہ کیا خود نمائی کے علاوہ آپ کو اس کے پروگرام میں اور کچھ نظر نہیں آئے گا بلکہ اپنی پارٹیسپینٹس وہ جو بھانٹ بٹھا رکھے ہیں ان سے بقاعدہ ان کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ بات کرنی اس کا جواب میں نے یہ دینا ہے تاکہ میری اپنی ذات کی تشیر اور خود نمائی ہو ابھی حالی کی بات ہے اس نے چینل کھولا بیجی میں چینل کھول رہا ہوں اس چینل کے تین اور چینل ہوں گے انگریزی کا چینل ہوگا انٹرٹینمنٹ کا ہوگا نیوز کا ہوگا اردو کا ہوگا اور سینکڑوں نے ہی ہزاروں لوگوں کی سیلریان پر دور گیا اپنے پورے کمبے کو اس چینل میں اس نے ہائر کر لیا اور آج بھی اس کے جو ساتھ تھے رفقہ اکار تھے وہ رونا روتے ہیں کہ وہ ان کی تنخائے بھی کھا گیا کچھ تو اس دنیا سے بھی چلے گئے اب میں کیا نام بتاؤں اسی طرح میں گزشتہ روز اور یا مقبول جان کی کا ایک ٹاپ شو دیکھ رہا تھا یا سن رہا تھا اس میں ناؤزو بللہ مطلب انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ قرآن پاک میں یہ چیز درج ہے کہ روس جو ہے وہ دنیا پر غلبہ حاصل کر لے گا اور پوٹن جیسا بندہ اٹھے گا اور وہ دنیا یا مشرقی یورپ کو تسکیر کر لے گا اپنی مرضی کی حدیث نکال کر لوگوں کو گمرا گرتے ہیں میرا مشورہ کہہ لیں ماننا کہہ لیں میری درخواست کہہ لیں میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ان چار افراد کو حسن نصار اوریا مقبول جان حرون رشید اور افتاب اقوال ان کو ایک سال کے لیے چھے مہینے کے لیے دو سال کے لیے کسی نظام کے تحت انان اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے فیصلہ سازی کا اختیار انہیں دے دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اگر ایک سال بار آپ اس ملک سے کرپشن ختم کرنے میں ناکام ہوگے اقربہ پروری کو ختم کرنے میں ناکام ہوگے رشوت ستانی کو ختم کرنے میں ناکام ہوگے لوان آرڈر کی سیچیویشن کو آپ ختم کرنے میں ناکام ہوگے دہشتگردی کی جو افریت ہے اس کو آپ جڑ سے اکھڑنے میں ناکام ہوگے تو پھر ہم آپ کا سلوک وہی کریں گے جو سٹیلن ان لوگوں کے ساتھ کرتا تھا جو اپنی ریاست کے لیے ٹیکس نہیں دیتے تھے اب جو لوگ سٹیلن کی جنہوں نے ہسٹری پڑھ رکھی ہے یا فارمر سوویٹ یونین کی ہسٹری پڑھ رکھی ہے وہ بہت بھی جانتے ہیں کہ سٹیلن جیسے ہم کہتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا فیضا ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ